ہلو دوستو اسلام علیکم کیسے آپ سبھی امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آپ کا میرے چینل پر ایک بار سواگت ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ انڈ ریویو کرنے والے ہیں بویا بائی ایم ایم ون مائک کا اس سے پہلے جو میں نے ابھی جو مائک سے جس مائک سے میں ابھی ریکوڈنگ کر رہا ہوں یہ میرا مائک ہے بویا بائی ایم ون مائک تو اس میں آلانکہ یہ بہت ہی اچھا مائک ہے اور اس سے لگ بگ میں چھ مائنے سے لگ بگ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بہت ہی اچھی کوالیٹی ہے اس کی بہت ہی شاندار نویس کی انسلیشن کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی جو پروبلم ہے وہ پروبلم ہے اس کی وائرنگ وائرنگ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ وائرنگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی وائرنگ ہے تو حالانکہ اس وائرنگ کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے لگ بگ بیس پیٹی وائر ہے تو کہیں ہم دور سے جیسے کچھ ہمیں ریکوڈ کرنا ہوتا ہے اور ہم کہیں دور کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں جو وائس ہے وہ بہت ہی اچھی اور کلیر وائس آتی ہے لیکن مجھے ایسا ایک مائک چاہیے تھا جس میں وائرنگ کا زیادہ جھنجٹ نہ ہو اس کے لیے میں نے مائک مانگوایا ہے حالانکہ میں نے اس دبے کو کھولا ہے ابھی تک اندر سے انبوکسنگ نہیں کیا ہے تو وہ ہم ابھی کرنے والے ہیں تو یہ بویا بائی ایم ایم ون مائک ہے اس میں وائرنگ کا زیادہ جھنجٹ نہیں ہے تو اس کی ہم جلدی سے انبوکسنگ کرتے ہیں اور انبوکسنگ کرنے کے بعد میں اس کے جو ریویو ہے وہ ریویو بھی اسی ویڈیو میں میں دینے والا ہوں جلدی سے ہم دیکھتے ہیں اس دبے کے اندر کیا کیا نکلتا ہے تو یہ بوکس ہے اور اس بوکس کے اندر کیا کیا نکلتا ہے ہم ابھی چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو گائز اس میں یہ کچھ مینولز گائیڈ ہے تو ان کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ سٹیکر ہیں بویا کے اور یہ ایک وارنٹی کارڈ ہے تو اس کو ہمیں بڑھنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے پھر دیکھیں گے یہ ہے اپنا جو اس کے اندر جو سوان نکلا ہے وہ یہ ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک یہ وائر نکلا ہے اور یہ وائر اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں نے جیسے ویڈیوز میں دیکھا ہے تو یہ ڈی ایس لار کے لیے ہے اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ ایک یہ ماؤنٹ نکلا ہے اور یہ ماؤنٹ جو ٹرائپوڈ ہے ٹرائپوڈ میں لگے گا اور ٹرائپوڈ میں لگنے کے بعد میں اس کے اندر جو اپنا جو مین مائک ہے وہ اس کے اندر لگے گا فٹ کر دیں گے تو اس کو بھی ہمیں سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کے بعد میں پیکنگ کریں گے اس کے علاوہ اس میں اور یہ ایک نکلی ہے ایک وائر اور ہے اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے سمارٹ فون مایکرو فون اس کی ابھی اس کو ہم سیٹ کریں گے اس کے علاوہ ایک یہ کچھ سٹیکرز ہیں اس کے علاوہ یہ کچھ کیمیکل ہیں جو پروڈکٹ کو خراب نہ ہونے دیں اس کے لیے یہ اس میں بیگ میں آتے ہیں تو ان کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں یہ ایک کیری بیگ ملا ہے بویا کا بہت بڑا اور پریمیم کوالیٹی کا بیگ ہے وہ ہمیں ملا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ جو اپنا مین مائک ہے وہ یہ ہے تو اس کے اوپر یہ وینڈ سیلے لگا ہوا ہے جو باہر کی جو نویس ہوتی ہے اس کو کافی حد تک یہ کنٹرول کرتا ہے اس کو ہم ابھی باہر نکالتے ہیں اور یہ اپنا مین مائک ہے اور مائک بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور جو اس کی جو میٹل ہے بہت اچھا میٹل اپنا یہاں پر جو اپنی جو پین ہے جو کیبل کی جو ایک سائیڈ کی جو پین ہے وہ یہاں پر اس میں اٹیس ہو جائے گی یہ پھر یہ جو پین ہے یہ اپنے موبائل کے اندر لگے گی تو اس سے لگ بگ یہ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس میں جیدہ وائرنگ کا جو جھنزٹ ہے نہیں جیدہ اور اس کو ابھی ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے یہ جو اس کا جو ماؤنٹ ہے یہ ماؤنٹ اس میں یہاں پر لگے گا اور ابھی اپنا جو ٹرائپوڈ ہے اس ٹرائپوڈ میں اس کو فکس کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا پورا سیٹ اپ تیار ہے اور ابھی ہم اس کے اندر موبائل کو ماؤنٹ کرتے ہیں اور موبائل ماؤنٹ کرنے کے بعد میں اس کی جو لائیو اور ریویو ہے وہ کو ابھی ہم آپ کو دینے والا ہوں یہ موبائل ہم نے اس کے اندر لگا دیا ہے اور اس کو ابھی ہم تائٹ کر دیتے ہیں تو یہ اپنا کمپلیٹ سیٹ اپ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنا ہے اور یہ جو اپنا مائیو ہو گیا اور یہ جو پن ہے یہ موبائل کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پن لگا لی ہے تو یہ اپنا کمپلیٹ سیٹ اپ تیار ہے تو اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ کوئی وائرنگ کا جنجٹ ہے نہ کچھ اور ہے تو ابھی ہم یہ جو ریکوڈنگ چل رہی ہے بویا بائی ایم ون مائک سے چل رہی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد میں جو اس کا جو ریویو ہے وہ لیتے ہیں ابھی جو میں نے مائک کی جو پین ہے وہ اس میں اٹیس کر دیا ہے اب جو اوڈیو آ رہی ہے وہ کیسی اوڈیو آ رہی ہے آپ خود کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میں اپنے گھر میں گھوم کے آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں اور جو وہ اس ہے وہ آپ چیک کر لیجئے ابھی میں باہر بالکنی کے طرف آ چکا ہوں اور یہ میری بالکنی ہے اور یہاں پر جو آواز ہے وہ کیسی آ رہی ہے اس کے علاوہ اس میں یہ فائدہ ہوا ہے اپنا ایک تو جو وائرنگ کا جو جنجٹ ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور لگ بک سیٹ اپ ہے وہ اس میں آ گیا ہے اور ابھی میں آپ سیسے میں دیکھ سکتے ہیں مجھے کتنا سامان لگا رکھا ہے میں نے only tripod ہے tripod کے اوپر mobile ہے mobile کے اوپر یہ جو مایک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل بھی دکت نہیں آ رہی ہے اور بہت ہی ایجی ہو چکا ہے میرے لیے بولنا اور کچھ کرنا تو اس سے پہلے جب میں کوئی جیسے ایسے vlogging کی جو ویڈیو بناتا تھا تو اس میں میرے جو مایک ہے اس سے بہت بڑی دکت آتی تھی تو لگ بگ جو اوڈیو ہے وہ کیسی آ رہی ہے یہاں پر ابھی ایک بار آپ کو دکھاتا ہوں بچے ہیں پتہ اڑھا رہے ہیں یہاں پر اور اب جو مایک بھی میرے ایک دم نزدیک آ چکا ہے مجھے نزدیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو اوڈیو ٹیسٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ یہ کتنے ڈسٹینس پر جو اوڈیو ہے وہ کھیج کرتا ہے ابھی میں اس کا آپ کو ڈسٹینس ہے وہ چیک کر کے بتاؤں گا کتنی دوری تک یہ نوئس ہے وہ کھیج کرتا ہے تو ابھی جو میں لگ بگ جو میری مائک سے جو دوری ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ تین چاڑھے تین فٹ ہے ابھی میں پیچھے جاتا ہوں اور آپ مجھے لگتا ہی آواز کم ہونی شروع ہو چکی ہوگی ابھی میں پیچھے لگتا ہی جا رہا ہوں اور ابھی آواز کیسی آ رہی ہے آپ مجھے بتائیے گا اور میں واپس ندھیک آتا ہوں لگ بگ یہاں پر میں بیس سے پچیس پٹ دوری پر جا چکا ہوں تو بیس سے پچیس پٹ دوری میں یہ کیسی آواز کیج کر رہا آپ بتا سکتے ہیں حالانکہ موبائل اور ڈی ایس لار میں بھی ڈیفریرنس آتا ہے ڈی ایس لار میں یہ آواز زیادہ دوری تک کنیکٹ کرتا ہے اور موبائل میں تھوڑی کم کنیکٹ کرتا ہے تو لگ بگ میں نے اس کا جو ریو ہے وہ آپ کو دے دیا ہے اور یہ انڈور کا ریو ہے آوٹ ڈور کا ریو میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کا دینے والا ہوں جب جو ڈیٹیل میں نے دی ہے اگر آپ کو وہ اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا دھنیوات تینکیو